دراصل یہ وہ ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کا جس کا ہمیں آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم سے ثبوت ملتا ہے صحابہ حلیبیت اور علیہ سے ثبوت ملتا ہے بلکہ جس طرح اکسٹرہ نوافل پڑے جاتے ہیں نماز کی فرض ادائیگی کے بعد جب ہم اکسٹرہ نوافل کی قصرت کرتے ہیں جن کا ہمیں کوئی خاص آرڑ نہیں ہوتا مثلا ایک بندہ دو نفل آکے پڑتا ہے دس نفل آکے پڑتا ہے تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ دس نفل کیوں پڑھ رہے ہیں زہر کے تو دو نفل آخر میں ہوتے ہیں تم دس نفل کیوں پڑھ رہے ہو تو وہ کہے گا میں ویسے ثواب کی لیت سے پڑھ رہا ہوں تو آپ اس کو ناجائز بھی نہیں کہیں گے نہ کہہ سکتے ہیں اکسٹرہ اسی طرح اولیاء سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اتقاف کے دس روزیں جو آخری اشرا کے ہیں دس روز اتقاف کرنا مسجد میں بیٹھنا الہن کی اختیار کرنا ترک کے دنیا کر دینا ٹھیک ہے جو جائز کام مزید جو روزے میں جو حلال ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں وہ سا کھانا پینا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے اسی طرح اتقاف میں مزید اپنے آپ کو الگ کر کے رکھنا دنیا سے یہ ایک طریقہ ایک آر وضع کیا گیا ہے تو اولیاء اس کے علامہ بھی کرتے تھے یہ دستیو بھی سنت اتقاف ہوتا تھا لیکن اس کے علامہ بھی کتنے بجرگان دین سے ثابت ہے وہ جنگلوں کا روح اختیار کیا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں یہ رہبانیت ہے یہ رہبانیت نہیں ہے رہبانیت اور شئے ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اپنے من اور نفس کو مارنے اور پچلنے کے لئے حضرت غنس آزم عبدالقادر جنانی رحمت اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کہ وہ بھی انہوں نے بھی جنگلوں کا روح اختیار کیا یہ جنگلوں کا روح کیوں اختیار کیا جاتا ہے بہت ذرا علیہ دا ہو اس دنیا سے اس دنیا نے ہماری مات مار دی ہے یہ دنیا تو ہمیں کہیں یہ اور لے کے جاتی ہے آؤ ذرا دنیا سے کٹ کے رب کے ہو جاؤ ذرا تھوڑی دیر کے لئے رہبانیت نہیں کہ بات ساری زندگی کس نے آگالی نہیں کر دی نہیں کہ ذرا اللہ نے پہلے راضی کر رہی کوئی طریقہ کار آپ بھی جب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں علیہ دکی میں توبہ کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جنگلتھا ہو سب کے سامنے آپ کو وہ سرور نہیں آتا آپ الگ ہوتے ہیں ذرا میں الگ ہو جاؤ تو یہ طریقہ کار رہا ہے تو اعتقام تو اللہ نے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دے دیا اور کون سے سنت سنتِ محکدہ عن القفایہ یعنی اس کا حکم یہ ہے کہ اگر پورے علاقے میں سے ایک بندہ بھی بیٹھا تو سب کی طرف سے بریوززمہ ہو گئے اور ادا ہو گیا اور اگر ایک بھی نہ بیٹھا تو سارے گناہگار ہوئے سب سے سوال ہوگا سب سے پوچھا جائے گا کہ کیوں نہ بیٹھیں یعنی اتنی اہم چیز ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے قلب کی صفائی کے لیے روحانیت لانے کے لیے علم کی صفائی کے لیے سچے علم کی روشنی کے لیے ذہن و قلب کو معطر و معمبر کرنے کے لیے اور اس گلستان اسلام سے پھول چن کے خوشویں حاصل کر کے پھل کاٹ کے کھانے کے لیے اپنے اندر اور باہر کی بادری اور ظاہری صفائی کے لیے اعتقاف کیا جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا سترہ گنزان و مبارک کو یوم ویسال بھی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتشاق فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے عادت مبارکہ تھی حضور ہر سال ہی رمضان کے آخری عشقہ اعتقاف فرمایا گئے یہاں تک کہ آپ کا ویسال مبارک ہو گیا حضرت عائشہ صدی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو سلام ہر سال جب بھی رمضان آتا تو اس کے آخری عشقے کا اعتقاف فرمایا گرتے تھے اور ایک منطبہ ایسا ہوا کہ حضور نے اعتقاف نہ فرمایا تو اگلے سال بیس دن کا اعتقاف فرمایا دو عشقوں کا اعتقاف فرمایا یعنی بڑی اہم چیز ہے بہت ضروری چیز ہے اس سے ہمارے بزرگان دیب فرماتے ہیں علیعب کی سے اللہ تعالی عنہ اوف انطبہ اعتقاف کا ایک بڑا اچھا زریعہ ہوتا ہے جب آپ بالکل ہی علیعب کی اختیار کرتے ہیں آپ مسجد میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک تاہل لگی ہوتی ہے transformation اگر اس میں کپڑے لگی ہوتے ہیں آپ ذرا علیعب کی اختیار کرتے ہیں کیوں؟ ذرا الک ہوکہ میں ایک عبادت کرو اچھا اس میں بزرگان دیب ارشاد فرماتے ہیں فقہائی کرام ساتھ فرماتے ہیں محدثین علماء سلحاء ساتھ فرماتے ہیں کہ بندہ کیا کام کریں مسجد میں اعتقاف کریں تو کام مسجد میں اعتقاف کریں تو ذکر و رزکار کریں مسجد میں اعتقاف کریں تو قرآن کی تلاوت کریں مسجد میں اعتقاف کریں تو درود پاک زیادہ زیادہ پڑھیں مسجد میں اعتقاف کریں تو قرآن و زندت کی باتیں سنیں سنائیں سیکھیں سکھائیں ہمارے اکثر ہو بیشتہ جبوں پر الحمدللہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے خاص کر ہمارے دعوت اسلامی میں یا دیگر اداروں میں ہمارے یہاں پہ بھی جیسے درس و بیان سبو سام ہو رہے ہیں ہمارے یہاں تو آخری عشر میں بھی ہوں گے تو کترہ سیکھنے کا موقع بھی نہیں پھر کتابیں بندہ پڑھتا رہے ساتھ کتاب ہے قرآن کی تفسیر ہے ترجمہ ہے یہاں ہماری لائبریری میں بکس پڑھی ہوئی ہے چھوٹی بڑی وہ بندہ اٹھائے وہ پڑھتا رہے اس کا نالیج بھی زیادہ ہوگا اس کا عمل کی جزبیں بھی زیادہ ہوں گے ترجمہ دار میں صفائی آئے گی ایسا نہیں کہ ایک بندہ باہر چلا گیا جناب میں گیٹ سے بھی باہر چلا گیا اور کہے جی میرا اتقاف سلامت ہے گیٹ سے باہر نہیں جا سکتے اتقاف یہی ہے کہ آپ اس کے اندر رہیں گے ہاں آپ ضرورت کے تحت آپ جو ٹائرنٹ بغیرہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ضرورت سے خالی عقیدہ عنہ کفایہ دراصل اتقاف کی تین قسمیں ایک ہے واجب ایک ہے سنت عنہ کفایہ جس کی میں نے تعریف عرض کرتی اور ایک ہے مستحاب واجب کو اتقاف ہوتا ہے کہ ایک بندہ نظر مانتا ہے کہ اگر میری اولاد میرا بچہ میری بچی ٹھیک ہو گئی بیمار ہے اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر میں تین دن کا اتقاف کروں گا اب جب اس بندے نے منت مانی تو منت ماننے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے ویسے اس پر واجب نہ تھا کہ وہ اتقاف کرتا ضروری نہ تھا لیکن مان کر یعنی نظر مان کر منت مان کر اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا یہ واجب ہے ضروری ہے اور یہ تین دن کا اتقاف تین روزوں کے ساتھ کرے گا یعنی دن کو روزہ رکھے گا اور یوں اتقاف ہوگا اور اس کا اتقاف بھی ایسے ہی ہے کہ تین دن رکھ رہا ہے تو ابھی آفتان کے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اتقاف کے لیت سے بیٹھ جائے گا اور پھر جب دین دن ہو جائیں گے تو جب آفتان تیسے دن بعد نظر آ جائے گا چاند نظر آ جائے گا اس چاند کے نظر آنے کے بعد اپنا اتقاف ختم کر دے گا سنت اتقاف جو ہے اس کی بھی یہی لیت ہے اسی طرح یہ کہ جب بیٹھنے والا بیٹھے گا تو بیسوے رمضان کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے لیت کر کے اتقاف سنت کی بیٹھ رہے گا اور جب انتیس سے اپنیس کوئی چاند نظر آئے گا عید کا تو اس وقت وہ اٹھے گا چاند نظر آنے سے پہلے نہیں اٹھے گا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کتنا آپ چاند نظر نہیں آیا تو ان کو پتا ہوتا ہے یقین ہوتا ہے میں آپ اٹھے پھٹو ہو گئے تو مجھ گئے آج بکا ہی ہے آج اتھے ہو گئی اتھے بھی تو ہونی ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی چونکہ دست پورے ہو گئے تو ظاہر آئے تو لازمی بات ہے نظر آنے ہی ہے ایسا نہیں ہے سنت یہ ہے کہ نظر آئے تو پھر آپ وہاں سے اٹھیں اب وہ اعلان بھی تو ہو جاتا ہوتا ہے مثلا ایک دن پہلے اعلان ہو گیا ہے اور اعلان ہو گیا ہے کہ کل جناب کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے ہو گیا اعلان جب تک اعلان نہ ہو انتیس کا ہوتا ہے تو لوگ کو اگر اس وقت بھی شک ہو کہ تو باز سارے تو نہیں لیکن باز کو ہم نے دیکھا ہے تو وہ پہلے سے افرار ہونے کی کوشش فرما رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں اور پھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شکرہ جان چھوٹی یہ کیسا اتقاف ہے جان چھوٹنے والا چھوٹنے کی بات نہیں ہے اس میں تو بندہ خفا ہوتا ہے ہم نے بزرگوئے کوئی خفا ہوتے دیکھا ہے یہ دس دن تو بھر پیارے گزرے ہیں رب سے رون گئی ہوئی تھی اب جا رہے ہیں جس کی ہے جس کے رفضان کے روزے ٹھیک گزر گئے جس نے گناہ کوئی نہیں کیا جس نے جو ہے وہ روزے صحیح طریقے سے رکھے جس نے جس نے اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا اس کو تو مبالک ہو اید کی خوشیاں منائے وہ کیسے خوشیاں منا رہا ہے جس نے روزے بھی کوئی پورے نہ رکھے ہو جس نے جو ہے گندی حرکات بھی نہ چھوڑی ہو تو اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اید کہیں یوم الوعید نہ بن جائے اللہ کریم ہماری اید کو اید ہی فرمائے خوشی میں خوش ہونا یہ بھی سنت ہے لیکن یہ اید کس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم نے جو روزے رکھے یا اللہ ہم بڑے خوش ہے کہ بڑے اچھے رکھیں ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھ لے انتر دل میں ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے خود ہی وہ جواب دے دیتا ہوتا ہے اس سے پوچھے کہ میں نے کیسے روزے رکھے اس کے بعد خوشی کا ہی اتمام کرے نہیں تو صدقہ اور خرات کریں صدقہ اور خرات اور فطر کیوں دیا جاتا ہے صدقہ فطر صدقہ فطر اسی لیے دیا جاتا ہے کہ کوئی کمی کجی گناہ کوئی کتائی ہوگی ہو یا اللہ چھوٹے موٹے اس صدقے کے ذریعے معافہ دے اسی لیے فطران دیا جاتا ہے تو یہ چیز ہے آپ سمجھیں پھر ایک ہے اعتقاف سنت علیہ القفایہ جس کی تعریف آپ سے عرض کر دیا ہے ایک ہے سنت مستحبہ یعنی مستحب اعتقاف وہ کونسا ہے وہ ہے کہ جب بی بندہ مسجد میں آئے تو مسجد میں آ کر اعتقاف کی لیت کر لی یعنی آنے سے پہلے جو ہی داخل ہو رہا ہے تو کہہ دے نویت سنت الاعتقاف پھر کہے اللہ مفتح لی ابو آب و رحمتک یعنی یہ دعا ہے مسجد میں داخل ہونا کی پھر داخل ہو جائے اور جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کو اللہ اعتقاف کا سواب دیتا رہے گا پھر زمنان کھانا پینا بھی جائز ہو جاتا ہے بیسے کھانا پینا جائز نہیں ہے مسجدوں میں یا سونا یا اس طرح سے لیکن اعتقاف کی لیت ہو تو زمنی طور پر اور اس میں پہ علماء فرماتے ہیں کچھ ذکر و اذکار نظمی کر لیا کریں اور اس کے بعد کوئی کھانا کھانا چاہے ضروری ہے کہ وہ کھا سکتا ہے واللہ تبارک پتالہ ہمیں اعتقاف کی مسائل سمجھنے کی توفیق دے آخری بات یہی ہے کہ جب بندہ اعتقاف میں ہے تو اس صورت میں کھانے پینے کا زیادہ احتمام نہ کروائیں ہمارے ہاں یہاں بیٹھتے ہیں تو پرشار رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ فون پر اسلام علیکم آج زیادہ بہتر اقیمہ لے آؤ آج بڑی تو کوئی عبادت کی تھی ہے آج بلکل کالدہ تو بکھا ہے کوئی چیز تو چھٹی نہیں ساریاں نمازوں میں پڑھی ہے نہیں پیشنیاں تو سوچنے کی بات ہے اس طرح کی مجھے دیکھیں اپنے کاموں سے خود سنیں کہ آج کیمہ لے آؤ کیمہ لے آؤ بھئی اعتقاف ہو رہے آئے کچھ مزے ہو رہے تھے اعتقاف میں تو اور زیادہ بند ہے اپنے آپ کو یہ میں چوٹ کر رہا ہوں یہ نہیں کہ اللہ حضور علیہ السلام بلکل دنیا سے کٹ اف کر رہے ہیں الگ کر رہے ہیں کہ زلال اللہ کا ہوگا ہے اللہ والا بندہ تو تکلیفہ پرداشت کر دیا اہی تلیل میں کھانا آپ بیدہ سارا کوئی نہیں بس اپنے گزارے کیلئے میں افطاری کی ساری کی ٹھیک ہے من چاہیے اور من مرضی سے پھر فون پدر سے بھی آ رہے ہیں آج کے پھر فون پدر سے بھی آ رہے ہیں واسبان اللہ تو والدین کو بھی چاہیے کہ فون چون نہ کریں ان کو بھی مسئلہ پدہ ہونا چاہیے اور ادھر جو بیٹھے ہوں ہم کو بھی ہو چاہیے بڑے ہیں ہمارے چھوٹے ہیں سب بزرگ بھائی ہمارے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئے نفس تو مارنے کے لیے آئے نفس کہتا ہے زیادہ کھائیں گے اکیما کھائیں گے چھوٹا گوش کھائیں گے چھوٹا گوش کھائیں گے اور ہم نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ساتھ جہاد کرنے کے لیے آئے تو ہمارے دل کریں بھی تو فون نہ کریں پہلی بات ہے فون ہی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن آج کل چونکہ دور ایسا ہے تو بہت ضروری ہو تو اور بات بس یہ چیزیں یہ چیزیں مدر نظر رکھنے والی ہیں کاش رات کو ہم جا کے جا کر جو ہے وہ لوئی لوئی پر لے کڑیے جے تُد پڑڑا پڑڑا شام پیم شام محمد اتکر جاندی در نا یہ اپنے اندر کیفیت پیدا کریں کہ دس دن کے اتقاف نے آپ کو نجوڑ گے رکھ دیا ایسا اتقاف بیٹھیں کہ دس دن کا اتقاف پورے سال تک وہ لذتیں وہ چاسلیاں اور وہ شیرینیاں عطا کرتا رہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں آخر ضربان الحمدل